بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ عَنْ تَشْيَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ فروری کا دن ہے اور جمعت المبارک کا مبارک دن ہے کچھ ہمارے نوجوان اس دن طفانِ بدتمیزی بھرپا کرتے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں اور ہر انسان جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک کے اندر رشاد فرمایا وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیں اور بے حیائی کو پھیلائیں اور فاشی اور رویانی کو پھیلائے جائے فرمایا لہم عذابن علیمن ان کے لئے دردناک عذاب ہے لہم عذابن علیمن فی الدنیا والآخرہ دنیا کے اندر بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہے آخرت کے اندر بھی مالک ان کو عذاب دے گا یہ ان کی سزا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان فاشی اور رویانی کو فروغ دیتے ہیں اور بے حیائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اللہ ماند والعفیظ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوش کے ناخل لینے کی توفیق عطا فرمائے بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا وقعات اسی وجہ سے مجروح ہوا کہ جب مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر فہاشی اور رویانی کو پھیلا دیا جاتا ہے پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی چاہے وہ مسلمانوں چاہے وہ کوئی اور ہوں جس قوم کے اندر فہاشی اور رویانی پھیل جاتی ہے بے حیائی جس قوم کے اندر انما ہو جاتی ہے وہاں پر پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اضافات اکل حیاء ففل ماشیتہ فرمائے جب تمہاری حیاء ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرو یہاں پر بطور توبیخ ہے بطور ڈانٹ یہ بات کی جا رہی ہے کہ پھر جو چاہے کرو کیونکہ حیاء یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی باتوں کا پتہ بتاتی ہے کہ ان سے دور رہنے لیکن جب حیاء ختم ہو جائے پھر سب کے سامنے اور معاشرہ پھر دیکھتا ہے کہ لوگ کس کس طرح کی حرکات اور سکنات کرتے ہیں اور بالخصوص چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ دن منائے جاتا ہے اور لوگ اس کے اندر ماز اللہ سمہ ماز اللہ بے انتہا بے حیائی کا مزارہ کرتے ہیں اور نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کو پھول دیتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو دیتی ہوں گی بہرحال اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا حضور علیہ السلام اس کی اجازت نہیں دیتے بلکہ حضور کی ازواج متعالیت کا پردہ کیسے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا فرمایا یا نسان نبی اے نبی کی بیویوں لستنہ فرمایا بات یہ ہے اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو اللہ اکبر تو پھر کیا کرو کا گھر ٹھہرے رو اور اگر کسی سے بامر مجبوری بات کرنے کی نوبت آ جائے تو پھر تمہارے لہجے کے اندر مٹھاس نہ ہو کسی غیر محرم سے اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت درپیش آ جائے لیکن آج تو پیر صاحب بھی محرم بنے ہوئے ہیں پیر صاحب بھی کہتا ہے جی میری بیٹی ہے جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا حضور اس کی اجازت نہیں دیتے پیر صاحب کی کیا مجال ہے کہ وہ اجازت دے دیں اور لوگ روشن خیالی کی باتیں کرتے ہیں حضور صاحب روشن خیالی کی بات کریں اب تو زمانہ بڑی ترقی کر گیا ہے اب تو معاذ اللہ لوگوں کا نظریہ یہ بن گیا کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ تم باتیں یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہو کہ روشن خیالی کی بات کریں کیا بیبے فاطمہ سے زیادہ کوئی سمجھدار روشن خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت امہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کی سمجھ اور فقات ہو سکتی ہے جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری سمیرہ سے دین کی تعلیم لیا کرو اللہ نے اس کو بڑا دین عطا کر دیا ہے وہ حضرت امہ عائشہ فرماتی ہیں مشکات کی حدیث پاک ہے کتاب الجنائز کی آخری حدیث ہے آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ السلام کا ظاہری وسال ہوا اور میرے کریم آقا علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا تو اب کیا ہوا آپ فرماتی ہیں جس وقت میں حضور کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی تو میرے سر کے اوپر ایک عام اوڑنی ہوتی اور میرے دل میں خیال آتا کہ میرے شور ہیں اور میں چلی جاتی پردے کا خاص اعتمام نہ ہوتا اس کے بعد میرے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو بھی حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا آپ فرماتی ہیں میں جب جایا کرتی تو میرے دل کے اندر خیال آتا ٹھیک ہے ایک میرے والد ہیں اور ایک میرے شور ہیں میں پردے کا خاص خیال نہیں کر رہا کرتی تھی لیکن جس وقت حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کا ویسال ہو گیا آپ کو حضور کے پہلو میں دفن کیا گیا آپ فرماتی ہیں وَاللَّهِ مَا دَخَلْتُوا عَلَيْهِ اِلَّا وَانَا مَشْدُودَتًا وَاللَّهِ السِّيَابِ حَيَاؤُمْ مِنْ عُمر آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں جب عمر کا انتقال ہو گیا تو پھر میں کبھی بھی سال کے اندر نہیں گئی یہاں تک کہ میرا پورا جسم ایک بڑے کپڑے سے لپیٹا ہوا ہوتا تھا اور میں لپیٹ کر جاتی تھی مجھے عمر کی قبر سے بھی حیاء آتی تھی یہ انداز ہے ان عورتوں کا جن کے بارے میں قرآن نے جن کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے اور قرآن کے اندر ان عورتوں کی پاکیزگی پر آیات کا نزول ہو گیا اما فاطمہ تو زارہ دنیا سے گئی نا ایک صحابی بڑے زاروں کتار رو رہے تھے کہتے ہیں خدا کی قسم دس سال رہا ہوں حضرت فاطمہ کے پڑوس کے اندر لیکن بے پردہ ہونے کی آلت کے اندر دیکھنا تو دور کی بات ہے میں نے کبھی برکے میں چھپی ہوئی فاطمہ بھی نہیں دیکھی ہے یہ انداز ان لوگوں کا ہے جن کا ذکر اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے یہ وہ روشن خیال لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے قریمہ علیہ السلام نے جو ہے بڑا نوازہ ہے اور ان کی پروش کی ہے ان کی تربیت کی ہے آغوش نبوت کے اندر پلنے والے یہ لوگ ہیں جن کو مالک نے یہ مقام دیا لیکن اس کے باوجود ان کے لئے پردہ لازمی ہے ایک صحابیہ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اور شہید ہو گیا حضور کی بارگاہ کے اندر آئی ابوداو شریف کی حدیث پاک ہے حضور کی بارگاہ کے اندر آئی تو بہت زیادہ پردہ کیا ہوا تھا اور نکاب کیا ہوا تھا صحابہ بطور تحسین اور بطور تاجب کہنے لگے تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے لیکن تمہارے پردے کا یہ عالم ہے بی بی جان نے کمال کر دیا کہا بات یہ ہے کہ تم پردے کی بات کر رہے ہو اصل بات یہ ہے میں نے بیٹا کھویا ہے حیاء نہیں کھوئی ہے اگرچہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو بھی گیا ہے لیکن حیاء میرے پاس موجود ہے تو حیاء ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کائنات کے اندر ممتاز ہو جاتا ہے اقبال نے بھی اس بات کو بیان کیا اقبال کہتا ہے ان لوگوں کی سوچی ایتیف رنگیوں کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر سے حیاء کو دور کر دیا جائے جب حیاء جائے گی حیاء اور ایمان لازم اور ملزوم ہیں جب ایک چیز جاتی ہے تو جب حیاء چلی جائے گی پھر ایمان بھی باقی نہیں رہے گا تو اس لیے ہمیں اس پیغام کو سمجھنا ہوگا اب انہوں نے یہ بات کی جس کو اقبال نے اپنے اشار کے اندر بیان کیا اقبال کہتا ہے وہ کہتے ہیں یہ فاق کا کشموز سے بھی ڈرتا نہیں روح محمدین کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو اقبال کے نفس سے حلالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو اللہ کرے کہ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا ہو جائے کیونکہ ہر ایک مستے میزوں کے تنہ آسانی ہے تم مسلمہ ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فکر ہے نہ استغنائے سلمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یاد رکھیں آخر کے اندر یہ پیغام دے کر میری گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ مقافتِ عمل ہے یہ اٹل ہے جو آج آپ کاشت کر رہے ہیں کلا وہی کٹیں گے جو آپ کر رہے ہیں آپ کے گھر کے اندر بھی یہ ہوگا آپ یاد رکھیں آئے تم کسی کی بہن اور بیٹی کے لیے گفت لے کر جاتے ہو اور پھول لے کر جاتے ہو چوکلٹ لے کر جاتے ہو لیکن تم سمجھتے ہو تمہاری ماں بہن محفوظ رہے گی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا کولِ محمد کولِ خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا دعا ہے کہ ربِ کائنات میرے ان جملوں کے اندر اثر پیدا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے الہی پورا سر میری دعا کر اے میرے کریم پروردگار میری زبان کے اندر اثر عطا کر دے اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو ویلنٹائن ڈے کی نحوسہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوہم ان الحمدللہ رب العالمین